نمسکار اترا کھنٹ سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے میں ہوں یوگیش اسمانہ سب سے پہلے مکھے سماچار اترکاشی میں مسجد ویوانت کو لے کر چل رہی ہے مہا پنچائت کئی ہندو سنگٹھن جھٹے دیو بھومی میں روہنگیا مسلموں کی آبادی بڑھنے پر جتائی چنتہ پردیش بھر میں اس سشکت بھو کانون لاغو کرنے کے لیے منتھن شروع پوڑی میں پرشاسن بنا رہی آم سہمتی جنتہ اور جن پردنیدنیوں سے مانگے سجھا اور سیوہ سرکشہ بل آج منہ رہا ہے اپنا ساٹھوہ ستھاپنا دیوست ڈوئی والا میں بھوی سمارو آیو جن دیش رکشہ میں بل کی رہی ہے اہم بھومی کا اور اب سماچار وستار سے اترکاشی میں ستھک مسجد ویباد کو لے کر آج ایک مہا پنچائت آیو جت کی جا رہی ہے راملیلا میدان میں آیو جت اس مہا پنچائت میں کئی ہندو سنگٹنوں کی نیتہ پہنچے ہیں مہا پنچائت میں مسجد کو لے کر منتھن چل رہا ہے دیو بھومی ویچار منچ کے آوان پر یہ مہا پنچائت بلائی گئی ہے مہا پنچائت میں ہیدر آباد سے پہنچے ویدائک ٹی راجہ نے کہا کہ دیو بھومی میں مسجد اور مزار کیوں بنای جا رہی ہے اور خاص کر کے دھنیواد ہمارے اترکاشی کے ہندو کو کرنے کے لیے میں ہیدر آباد سے پتا رہا ہوں کہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دو ہزار میں اتر پردیش سے ہمارا اترکھن الگ ہوا کئی سنگرشوں کے بعد میں کئی لوگوں نے پران دیئے اس راج کو الگ کرنے کے لیے مرنے والا ہندو تھا لیکن وہ سمیہ پر مسلمانوں کی سنگیاں اترکھن میں کتنی تھی صرف ایک لاکھ ایک پرسنٹ اور آج پچیس لاکھ یہ مسلمان کہاں سے آگئے یہ ہماری دیو بھومی میں پچیس لاکھ مسلمان کہاں سے آگئے میں آج پوچھنا چاہتا ہوں پچھلی سرکاروں نے جس پرکار سے ووٹ بینک بڑھانے کے لیے ووٹ جہاد کروانے کے لیے ہمارے پویتر اترکھن کو اپویتر کرنے کی یوجنا بنائی کئیوں ایسا شیطر میں لینڈ جہاد ہو رہا ان لیگل روپ سے مجیدے بن رہی ہے مزارے بن رہی ہے تو آج اترکھن کا ہندو پوچھ رہا ہے کہ عوید مزارے ہمارے اس دیو بھومے میں کیوں ان کو ہٹائی جائے ڈیمین کر رہے ہیں مانگ کر رہے ہیں اور وہیں گنگوٹری کے ودایق سوریش چوہان نے کہا کہ اترکاشی دھارمک نگری ہے اور یہاں الپ سنکھیکوں کے آنے سے ماحول خراب ہو رہا ہے اور ہندو ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم ماں گنگا کے اترکاشی دھارمک نگری ہے اور پیور جس کو کہتے ہیں کہ دھارمک نگری ہے اور کئی پرکار کے جو رومیاں مسلمان یہاں پر آ رہے ہیں اس سے جگہ جگہ گاؤں میں چاہے وہ پیری کے روپے پردیش بھر میں سشکت بھو کانون کے لیے جنتہ کے سڑکوں پر اترنے کے بعد اب سرکار نے سمبند میں وچار ویمر شروع کیا ہے سرکار بھو کانون کو لے کر عام سیمتی بنانے اور اس کے لیے عام جن کے سجاؤ آمنترت کرنے کے لیے بیٹھکوں کا آئوجن کر رہی ہے اسی کرم میں پاڑی زلا پرشاسن نے ویبھنس سنگٹنوں جن پرتنی دھیوں اور عام ہت دھارکوں کو آمنترت کر بھو کانون کے سمبند میں سجاؤ اکتر کرنے کے لیے گوشت ہی کا آئوجن کیا پاڑی کے سنگت مجسٹریٹ دیپک رام چندر سیٹ نے بتایا کہ بیٹھک میں ویبھنس سنگٹنوں کے پرتنی دھیوں نے اس بات پر زور دیا کہ سب سے پہلے بھو ریکارڈ کو ٹھیک کیا جائے چکبندی اور سیٹلمنٹ پر گمبیرتہ سے کام ہو سادھی بھوپ یوگ میں بدلاؤ اور گول کھاتے کے حصے میں جو فرق ہو رہا ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے بھوپ یوگوں نے ہم نے مل کے لگ بھگ ڈیڑھ گھنٹہ کا چرچہ کیا کونسا کونسا بھوکھانوں میں کیا ویڈیو میں جرور امینڈمنٹ یا کچھ چیزیں جھوڑنا چاہیے کر کے اس میں یہ مدہ بہت بہت پرنڈ میں یہ آیا ہے کہ پہلے ہمارا ریکارڈ کیپ کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سیٹلمنٹ اور چکبندی ساتھ میں آنا چاہیے اور 143 کے ہونے کے بعد کئی چیزوں کے طرح سے حصہ کے گول کاتے کے حصہ میں بہت انتر اور پرک پڑ رہے ہیں اس میں بھی 143 کا چینجس لانے کے لیے بتایا ہوا ہے 156 دھارا کے جڑے لار کا لیس پولیسی میں کریکشن کے لیے بتایا ہوا ہے اور کئی انیو ویڈیٹ میں بھی سجاؤ دیا ہے وہ ہم نے آج ڈراپ بنا دیں گے ڈراپ بنا کے ایک بار عدی وقتہ سنگو کو بھی ہم شیئر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم ڈین ساپ کو پریشک کریں اور بیٹھک میں شامل ہوئے بھو ویشے شک یا نریش نوڈیال نے کہا کہ بیٹھک میں بھومی سدھار کے سمبند میں چرچا ہوئی بھو کانون کے سمبند میں ابھی کئی بندو ایسے ہیں جن پر گمبیرتہ سے کاری کرنے کی آوش شکتہ ہے بھو کانون کی جو مانگ چل رہی ہے اور راجی سرکار نے منطبے جاننے کے لیے یا پرستاؤ کرنے کے لیے جلدی کاریوں کو بھی بھیجا ہے تو سندر میں یہاں پہ بیٹھک ہوئی تھی بیٹھک میں جو ہے تمام ورگوں کی حصے داری یہاں پہ رہی ہے لیکن جو چرچہ ہوئی وہ چرچہ ہوئی بھومی صدار کو لے کر کے تو ہو گئی جو ریکارڈ میں آج تک کی گلتیاں ہے لیکن جو مکھے مددہ تھا کہ ہم لوگ اپنی جمینوں کو کیسے بچائیں گے کرسی بھومی کو کیسے بچائے جانا ہے اور دوسری چیز جو ساروزنی بھومیاں ہیں جس پر سرکار کہتی ہے کہ ہمارا پجیشن ہو گیا اور سرکار کے قبضے میں چرچہ نہیں کر سکتے اس بھومی کے نستارن کی بھی مانگ انتر بھومی جو اسطانی ناغریک انہیں اپیوگ کی عدی دی جائے اور آبنٹن پر بھی چرچہ ہو نہیں چیئے تو چرچہ ہوئی نہیں اور قائدے سے دیکھا جائے تو سسکت بھوکان ان کی مانگ کرنے والے اگر میں خاص پوڑی کے آس پاس کے علاقوں کی بات کروں گا تو یہاں پر کسان نہیں بچائے کیوں اگر لینڈلیس کی جو پریباس ہے دس نالی سے کم بھومی تو جو گہن آبادی چھت رہے یہاں دس نالی سے کم بھومی ہے تو ہونا تو یہ چیئے تھا کہ جو بھی لینڈلیس ہے اس کو ترسی بھومیوں کا آبانٹن ہو اور ساروزنک بھومی جو سرکار اپنے پجیشن جن میں مان لیا ہے کہ سرکار مالک بن بیٹھی ہے قائدے سے وہ بھومی سیمہ سرکشا بل یعنی بی ایس ایف آج اپنا ساٹھوہ ستھاپنا دیوس منا رہا ہے دوئی والا ستھ بی ایس ایف ٹریننگ سینٹر میں یہ دیوس دھوم دھام سے منایا گیا اس موقع پر سیمہ سرکشا بل ٹریننگ سینٹر دوئی والا کے کمانڈنٹ مہیش نگی نے کہا کہ آج ہمارے لئے بڑا گرو کرنے والا دن ہے کیونکہ آج ہم اپنے پریوار کے ساتھ بی ایس ایف کا ستھاپنا دیوس بنا رہے ہیں انہیں کہا کہ بی ایس ایف دیش سیوہ کے لئے پرتی بد ہے اور سہاس اور عدویتی شور کے لئے یہ بل جانا جاتا ہے آج آپ کو پتا ہے کی بی ایس ایف جو ہے ایک دسمبر 1965 کو کھڑی ہوئی تھی اور آج سیما کی چنوٹیوں اور جو ہے انٹرنل سکیورٹی کرنے کے باب جود بھی اور کئی پرتیس برزا اور کئی طرح کے کاموں میں بی ایس ایف کا بڑا یوگ دان ہے یہ ہمارے جیون کا بہت بڑا دن ہے آج ہمارے لیے ہم نے بھی ہماری نوکری پائی ہے اور اسی طرح دو لاک سترہ جار کارمک بی ایس ایف کے اسی بی ایس ایف اکرنیز میں ہیں ان کے لئے بہت بڑا دن ہے اور بہت ہی گروف شالی دن بی ایس ایف کے لیے بھی اور وہیں پور ڈی آئی جی ایس ایس کوٹیال نے کہا کہ ہم سرکشت ہیں کیونکہ بارڈر سرکشت ہے یہ بی ایس ایف اور سینہ کے بینا سمبھاؤ نہیں ہے کو بھولایا اور یہ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ اترہ کھنڈی نہیں پورا دیش آج اس چیز کو منا رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کا ایک ڈیوٹی بھی ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہماری فورسز کے لیے بولیں کس طرح کی سات اگر ہم ارے لوگ باورڈر پہ نہیں ہوں تو ہم سرکشت نہیں کوئی کسی قسم کی چھوٹا کار کھانا بڑا کھانا نہیں چل سکتا آپ نین سوتے رات کیونکہ سرکشت ہے اور اس کے لئے میں آپ سب لوگوں کا دھنیا باد دینا چاہوں گا سرک سرکشا کے پرتی لوگوں کو جاگرو کرنے اور درگھٹ ناؤ کو پلس ادھکشک پرمیندر ڈوبھال نے دوپیہ وانچالکوں کو ہیلمٹ ودرت کیے ادھکاریوں نے وانچالکوں سے سڑک سرکشا نیموں کا پارن کرنے کے پیل کی ہے میں کہ ہیلمٹ نہ کئول کانون کا پارن کرنے کے لئے بلکی جیون کی سرکشا کے لئے بھی انیوار ہے روڈ سیفٹی کے انترگر لوگوں کو جاگ روک کرنے کے لئے لوگ روڈ پر سرکشا صحیح چلیں اور نیم کارون کا پارن کریں کم سے کم ایکسی دن ہو لوگوں کو اشویدہ نہ ہو آج جاگ روک کرنے روک ہوں باقی لوگوں کو بھی اپنے مادیم سے جاگ روک کریں میڈیا کے مادیم سے میڈیا کے مادیم سے لوگوں کو جاگ روک کریں تاکی کسی پرکار کی اشویدہ میں نفس ہیں جاگ روک ہوں چالان ہے چالان کے سماچار سماپت ہوئے دور درشن سماچاروں سے آپ جڑے رہے ملتے ہیں ایک بار پھر شام ساڑھے چھے بجے کی بلٹن میں تب تک کے لیے نماز کار